تخت پنجاب کا کون بنے گا سلطان فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار نون لیگ کے حمزہ شہباز آمنے سامنے نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ آج ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی زیرے صدارت صبح گیارہ بجے اجلاس ہوگا دونوں جماعتوں کی اپنے اپنے عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت پیپلز پارٹی کا قائد ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مرتضی کہتے ہیں پیپلز پارٹی جلاس میں شریک ہوگی وزیراعلا کو ووٹ نہیں دے گی پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں نون لیگ نے بھی جلاس میں ہنگام آرائی کی تیاری کر لی ووٹنگ کے دوران ہی اعتجاج کا فیصلہ نامزد وزیراعلا پنجاب پر مقدمہ ایک قتل میں دیت دے کر صلح کرنے کا انکشاف انیس سو اٹھان میں میں پولنگ کا دوران چھے افراد مارے گئے تھے نامزد وزیراعلا سمیت دیگر ملزمان کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے پیچھتر لاکھ روپے ادا کر کے فریقین سے صلح کی فریق پولیس کا موقف عمران خان وزیراعلا پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھانبین کے بعد کیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے ویجن کو لے کر چلنے والا ایماندار شخص ہے پواہ چوہدری نے عثمان بزدار پر کیسز کو پروپیگنڈا قرار دے دیا بولے عثمان بزدار پر قتل کا مقدمہ سراسر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیراعلا پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح عمران خان کا بھی انہیں غریب لوگ ہیں ان کو اپ لیفٹ کرنا ہے ہم نے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اتھرنے کا آزم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور سے بھی ملاقات عثمان بزدار کے خلاف بے شمار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چال سکتے وزیر اعلیٰ بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتوانے کے لیے ہر کوشش کریں گے رہنمان اللیگ مجتبہ شجاہ رحمان تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے اساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اساسوں کی تفسیرات سامنے آگئیں کپتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانچ مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا بواہ چودری وزیر اطلاع شاہ محمود قریشتی وزیر خارجہ پرویز خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی صدارتی امیدوار کے لیے آرخ الوی کا نام فائنل عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر بلال گنج میں کھلاریوں کا جسن رہنما تحریک انصاف میاں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنان کی عمران خان کے حق میں نعرے بازی شاہدرہ میں خالد گجر کے دیرے پر بھی جسن شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز ترانے کے بول رفاقت علی خان نے گائے عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر میاں والی کے عوام کو فری باز سرویس کا توفہ نیازی ایکسپریس کا میاں والی سے لاہور تک نفس افرقہ اعلان نیازی ایکسپریس کی روزانہ بائیس گاڑیاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں آشیانہ اکبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلٹری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جرد نجم الحسن کے روگرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائداد میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قاتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلا لیا بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے اتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر میٹرک میں نمائیہ کارکردگی الائیڈ سکولز کے طلبہ کے لیے ہائے اچیورز ایوارڈ پنجاب گروپ آف کالیجز کے گلبرگ کیمپس تقریب سجائی گئی ہونہار طلبہ کی بھرپور حوصلہ افضائی چار روز بعد عیدے قربہ مویشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئی بے اپاریوں کے منمانے ریڈ شہری بھاؤتاؤں میں مصروح عیدے قربہ کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفرد رنگ و نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز میر لاہور کا سگیاں لکھو ڈیر مویشی منڈی کا دورہ خریداروں اور بے اپاریوں کو فراہم کی گئیں سہولیات کا جائزہ باشا ٹیم فنڈریزنگ اور جس نے ازادی کانسرٹ نیشنل ہاکی سٹیڈیوم میں رنگا رنگ میوزیکل پروفارمرس سائن زہور ہمیر آرشل سمیت دیگر نامور گلوکاروں نے سما بان دیا اور لوڈ ویڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی عید پر دھوم مچانے کو تیار جوانی پھر نہیں آنی کی کاس تشہیری محیم کے لئے نکل پڑی دول برگ ریسٹورانٹ میں آماز فوٹر سٹیڈیوم میں لوڈ ویڈنگ کا رنگا رنگ پریمیر